بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پیش پر مالیں السلام علیکم اللہ مالا آبکہ و اصحابکہ حبیم اللہ ربی کریم رحف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سخی ہیں سبحان اللہ کریموں کے کریم ہیں لجبالوں کے لجبال ہیں سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضور کی یہ بھی شان بیان فرمائی ہے لقد جاءکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم سبحان اللہ اس کا آسان سا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعد بندہ مومن پہ جتنا حضور کرم اور رحمت فرماتے ہیں کوئی دوسرا نہیں فرماتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی بات پچھلی محفل میں بھی ہو رہی تھی اسی حوالے سے ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا اپنی حاضری سرکار کی بارگاہ میں لگوانے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والا جیسا بھی ہو اور جو بھی مانگے مانگنا اس کا کام ہے عطا فرمانا آپ کی شان ہے سبحان اللہ حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے تحفے میں ایک کمان دے دی A passed As a gift to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم This bound was called قطوم wander کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کریموں کے کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان جت ہی قطادر کو توفرتان کا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم K även پہلë یہ کرم فرمائی When the day of Having came حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ He was using the same bound To fire arrows against the enemies اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے باغ رہے تھے حضرت اقتادد نے اتنے تیر برسائے اس کمان سے اتنے تیر برسائے کہ وہ کمان ٹوٹ گئی اب جب کمان ٹوٹی تو پریشان ہوئے کہ کمان تو ٹوٹ گئی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کروں انہوں نے کہا کمان ٹوٹی تو کیا ہوا میری جان تو حاضر ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم now whenever an arrow came حضرت اقتاد رضی اللہ تعالی عنہ would move in front of the arrow so that no arrows touch the body and the face and the countenance of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران میں ایک دشمن کا تیر آیا اور حضرت اقتادہ کی آنکھ میں لگ گیا حضرت اقتادہ he himself mentions کہ my eye came out of the socket and hung on my cheeks کہ وہ پورا آنکھ کا ڈھیلہ جو ہے وہ باہر آ گیا اور پھر میرے گالوں پہ لٹکنے لگا حضرت اقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈھیلے کو ہاتھ میں پکڑا اور بھاگتے بھاگتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم this has happened to me یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم fix this نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت رمایا اقتادہ صبر کریں تے جنت مل سی صبر کریں تے جنت مل اگر تم صبر کر جاؤ ایک آنکھ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا حضرت اقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ مجھے آنکھ بھی چاہیئے مجھے جنت بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پہ لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو واپس راکھ دیا اور اس آنکھ کے ڈیلے کے اندر جو ہے اس آنکھ کو واپس لگایا لعاب دہن وہاں حضرت طلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا حاضر اقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کرم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے اللہ یہ قطادہ تیرے حبیب کے چہرے کی حفاظت کرنے کرتے ہوئے اس طرح زخمی ہو گیا ہے یا اللہ تُو اس کے چہرے کی حفاظت فرما اور ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ حضرت قطادہ نے ارز کی یا رسول اللہ I have a wife whom I love very much and I fear that if she sees me in this condition she might start to resent me یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اس سے شاید کوئی تھوڑی بہت میرے حالت بھگڑ گئی ہے یا میرے چہرے کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے مجھے پریشانی تھوڑی سے لاہے گئے پتہ نہیں گھر والے مجھے اب کیسا دیکھیں کیسا پائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میرے قطادہ کو پہلے سے بھی زیادہ حسنہ دعا فرما give him more beauty than before یا اللہ اور حضرت اکتادہ کی وہ آنکھ اتنی حسین ہو گئی اتنی جمیل ہو گئی اتنی پائدار ہوئی کہ حضرت اکتادہ کا نام زلعین پڑ گیا وہ ایک آنکھ والا صحابی کون سے آنکھیں دھونوں تھی مگر ایک آنکھ والا صحابی کون ہے وہ حضرت اکتادہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور یہ آنکھ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی اور اس کا علاج فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی جو بھی مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کریمی سے اسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صدقے سے اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے و آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالم